انتم خیر امت اخرجت لنناس مثبت سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آئیے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں میاں کمرے میں ہیں سامنے بچے کھیل رہے ہیں خاتون گھر میں پوچھا لگا رہی ہے کہ کچن میں دو چلنے کی بو آتی ہے خاتون دوڑ کر کچن کی طرف جاتی ہے اسی لمحنے مین گیٹ پر کوئی بل بجاتا ہے میاں مین گیٹ کی طرف جانے کیلئے نکلتے ہیں اور سامنے رکھی ہوئی بالٹی سے انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے اس کا رد عمل اور منفی عمل مثبت عمل کیا ہوگا دیکھیں مثبت رد عمل خاتون جلدی سے اگر پوچھتی ہے آپ کو چوڑ تو نہیں لگی میں نے جلد بازی میں بالٹی راستے سے ہٹا نہ بھول گئی میاں نے کہا نہیں نہیں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے مجھے ہی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا میں نے ہی جلد بازی سے دھیان نہیں دیا اس کا منفی رد عمل کیا ہوگا میاں نے چیخ کر کہا یہ کوئی بالٹی رکھنے کی جگہ ہے تمہیں عقل ہے کی نہیں ہے بیگم بھی چیخ کر کہتی ہے یہاں کچن بھی دیکھوں پوچھا بھی لگاؤں بچے بھی سمالوں وغیرہ وغیرہ اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے دونوں جگہ بچے مشاہدہ کر رہے ہیں ایک جگہ وہ مسکرہ دیں گے دوسری جگہ وہ سہم جائیں گے ایک جگہ انہوں نے سیکھا کی قلطی مان لو تاکہ دہرائی نہ جائے دوسری جگہ بچوں نے سیکھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو ہماری شامت آ جانی ہے ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہمارے گھروں میں اور ہماری روز مرک کی سندگی میں روز آنا ہی رونوما ہوتے رہتے ہیں اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں مصبت انداز میں ہینڈل کریں کیا منفی انداز میں ہمارا مصبت رویہ خوشکوار ماحول اور امن و سکون فراہم کرتا ہے جبکہ ہمارا منفی رویہ جھگڑا برپا کر کے ماحول کی خرابی اور امن و سکون کو غارت کرنے کا باعث بنتا ہے اور ہماری سندگی کو پریشان کن بنا دیتا ہے ہم اپنی سوچ اور رویہ سے اپنے ماحول کو خوشکوار یا بدمودار بناتے ہیں ہم اپنے امن و سکون کے خود خالق ہیں اپنی غلطی کو مان لینا یا دوسروں کی غلطی سے درگزر کرنا دونوں ہی مصبت رویہ اور مومن کی صفات بھی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں لہٰذا ہمیں دین کی ان باتوں کو سیکھنا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ہم مصبت سوچ اور مصبت رویہ کے ساتھ اپنے ماحول کو خوشکوار اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق لے